پچھلے سال ہوئے گوڑیا ہتھیاں معاملے میں سرکار کی ہتھیاروں کو پکڑنے میں دھیل برتے جانے پر ایس ایف آئی سنگٹھن نے بلیک ٹے منا کر نیائی کی گوہار لگائی ہے ہمیر پر کولیس ایس ایف آئی کی چھاتروں نے بلیک ٹے منا کر گوڑیا کے ہتھیاروں کو جلد پکڑنے کی زوردار مانگ کی ایس ایف آئی کے پدھکاریوں کا کہنا ہے کہ گوڑیا کیس کی ہتھیاروں کو جلد سے جلد پکڑا جانا چاہیے اور سزا ہونے چاہیے جلہ ادھکش آدیش رازپوت نے کہا کہ راجے سرکار کے دوارہ اس کیس کی جانچ میں کتاہی بڑھتی جا رہی ہے جانچ ادھکاریوں نے سوئے اس کیس میں دیری کی تتھا بینہ ثبوتوں سے نیپالی ویکٹی کو سزا ملی آدیش رازپوت نے کہا کہ لڑکیوں کی اوپر بڑھتے اپرادوں پر روک لگائی جانے چاہیے تتھا بڑھتے ڈرکس مافیا پر روک لگائی جائے آج کے دن جو لڑکی جو گائی ہوئی تھی اور چھے جلائی کو جو اس لڑکی کی لاس ملی تھی جس میں لگاتار پورے پردیش میں اندولن ہوئے تھے پرانتو جو اندولن ہوئے تھے اس میں جو جنہوں نے احتیاء کی گئی تھی اس کی ساتھ برتکار کیا گئے تو اس کے درندگی کی گئی تھی پرانتو دیکھا جائے جس میں جو پورے پردیش کی جو ڈی آئیزی بغیرہ ہوتے ہیں جو پولیس کے وہ بھی گرفتار ہوئے تھے جنہوں نے ان جو درندگوں کے بچانے کے لیے اپنے نوکری بھی اس میں جو گدی کی تھی اور اس میں بھی سمبلی تھے اس کے بعد جب سی آئی ڈیز کے اس کو پرکاروائی کرنے کے لیے آتی ہے اس میں بہت بھی شملی تو ہو جاتی ہے کیونکہ ایک طریقے سے بہت بھی ابھی کاروائی نہیں کرواتی ہے ایک دیکھا جاتا ہے کہ ایک نیپالی اس میں جو مریتی ہوتی ہے دوسری بات دیکھا جاتا ہے ابھی تھوڑ دن پہلے جو نکلا ایک چرانوی پکڑنے کے لیے پھر ہم ایک بات سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے ایک چرانوی جو ہے کہ کیا ان پولیس بانوں کو خرید سکتا ہے ابھی بھی جو کی لگاتار دیکھا جائے تو پردیش میں جو بھی ہے لڑکیوں کے اوپر بڑھ رہی ہیں ابھی پیچھے ایک کالپرسو پھر ہوتا ہے کان یہاں پر اپنے خاص گرام ہیں جو کی ایک لڑکی کی لاس ملی ہوتی جلوی لگاتاری ہے کہ ہم لے بڑھ رہے ہیں لڑکیوں پر تو ایسے بھائی ان سبی کے اوپر بھی ایک بلیک ڈی منا رہی ہے اور دوسری بات ایک اور آرہا ہے جو مسئلہ ڈرگ مافیا جو ہے پورے پردیش میں اپنی پکڑ بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے پر جاتر جو ہوگی نوجوانوں کا بھی شے جو خراب میں خراب ہو رہا ہے اور اس لئے تریکی جو رہے ہیں اس میں کچھ لوگ ہیں جو نیتاؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ اس کو بڑھا بہ دیتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں باردہ اور جاتر بھوشیہ جو ہے جو نوجوان ہیں اس میں سملی تو رہے ہیں اس لئے ہم ایک عویان چلا رہے ہیں اور کل ہمارا ایک نوجوان کا جو ڈیوائی ایف آئی ہے اس کی ایک ریلی ہے اس کو پر دھرنا پردیشن نگاندھ جوک میں اور بلیک ڈے جو ہے یہ ہر سال منائے جائے گا جب تک اس لڑکوں نے آئے نہیں ملتا ہے اس لئے ہم پورے پردیش میں ماتشل کمیٹی جو راجی کمیٹی ہے اس کو بلیک ڈے کے روپ میں مناری ہے تاکہ سرکار اس کو اپر اپنے گوھر دکھائے اور اس کو کچھ ایسا کٹا کانون منا جائے کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے لڑکیوں کے ساتھ جو ہم لے بڑھ رہے ہیں یہ ختموں دینے والی ایس ایف آئی کارکرتہ جیسمن نے کہا کہ گوڑیا ہتھیا ماملے میں ابھی تک ہتھیارے کھولیام گھوم رہے ہیں لیکن انہیں پکڑا نہیں گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایس ایف آئی سنگٹھن اس طرح بڑھ رہے کرائیم کو روکنے کے لیے سرکار سے مانگ کر رہی ہے نام جیسمن ہے اور میں ایس ایف آئی کارے کرتا ہوں ہمیڈ پور سے جیسی کہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ ہمارے سب ناچر پردیش میں پچھلے سال کو اٹھائی میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک دشکر موہ تھا جس کی وجہ سے اس کو ابھی تک انصاف نہیں مل پایا اور وہ انصاف اس لیے نہیں مل پایا کیونکہ جو ہماری پردیش کی سرکار ہے وہ خود ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے جو کی اس چیز میں شامل تھے جو نردوش لوگ ہیں ان سبھی کو فسایا جا رہا تاکہ جو اصلی ہمارے مجرم تھن کو بچایا جا سکے اس لیے ایس ایف آئی جو ہے یہاں پہ بلیک دیس الیبریٹ کر رہی ہے تاکہ ہم لوگ ان لوگوں کے گینس لڑے جو کی ریال مجرم ہیں اور وہ نہیں جو کی جھوٹ موٹ سے جن کو ہم لوگ پسا رہے ہیں اور جب تک یہ پردیش سرکار جو ہے ان لوگوں کو انصاف نہیں دے گی اس لڑکی کو انصاف نہیں ملے گا اس سپائی جو ہے ہر سالی بلیک دیس الیبریٹ کرے گی اور ہم جانتے ہیں یہ چیزیں رک نہیں دی ہیں ہمارے دیش میں بلکہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں ابھی ہم لیٹس دیکھ سکتے ہیں ہمیرپور میں ایک لڑکی جو ہے ڈرگ مافیا کی وجہ سے جو ہے اس کی لاش ملی پیر سے لٹکی جبکہ وہ لڑکی اتنی دور سے یہاں پہ پڑھنے آئی تھی تو پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا ہے پیرنٹس بھیجتے ہیں پر گلتی کسی گلتی بچوں کی بھی نہیں ہے گلتی جو لوگ ان کو بہکا کے ڈرگ مافیا میں لے کے جا رہے ہیں تو ہم سب صرف اس کے لیے جو ابھی روض کر رہے ہیں